دوستو کہ آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کھنزیر کو کس طریقے سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھنزیر کو کب پیدا کیا تھا اور کس طریقے سے اور کس کام کے لیے پیدا کیا تھا چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چڑ رہی تھی تو بہت زیادہ اس کے اندر بیلوں نے جانوروں نے گوبر کر دیا تھا اور گندگی اس کے اندر ہو گئی تھی گلازت ہو گئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے نوح اپنے ہاتھوں کو ہاتھی کے دم پر سے پھیرو تو اس میں سے ایک جانور نمودار ہوگا جو کہ کھنزیر ہوگا حضرت نوح علیہ السلام گئے اور ہاتھی کے دم پر سے اپنے ہاتھوں کو پھیرا تب اس سے کھنزیر پیدا ہوا اور اس نے پوری گلازت پوری گندگی کشتی کے اندر جتنی بھی گندگی ہوئی تھی اس کو کھا لیا اور اس کو صاف کر دیا تو تف سے لے کر آج تک کھنزیر اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقصد کے لیے پیدا کیا تھا نہ کہ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد لے کر ان کو پیدا کیا ہے جیسے کہ نوہ علیہ السلام کی کشتی میں جو گندگی ہوئی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس طریقے سے کھنزیر کی پیدائش ہوئی تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر کے جائے شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے